ہیلو اینڈ بیلکم ٹو ایم ایم بی اوٹو ٹیک انجنئنگ کلاسز میں انجنئر راہل باج پہ آپ کا اپنے آج کی اس کلاس میں سواگت کرتا ہوں میری آج کی یہ جو کلاس ہے وہ اوٹو موائل کے بہت ہی مہت پونٹ ٹاپک جسے فلوٹ فلائی ویل یا درب یونگمن کے نام سے جانا جاتا ہے کہ اوپر ہوگی آج ہم بات کریں گے کہ فلوٹ فلائی ویل کہا لگی ہوتی ہے اس کے کیا کیا ایڈوانٹیزز ہیں کس پرنسپل پہ کار کرتی ہے اور یہ کس طرح سے کار کرتی ہے سارے چیزیں ہم اپنے آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنی آج کی اس کلاس کو سب سے پہلے بات کریں گے اس کے پرچے کی تو جو فلوٹ فلائی ویل ہوتی ہے اس کے دو نام اور ہوتے ہیں جو کہ فلوٹ کپلنگ اور ہائیڈولک کپلنگ کے نام سے سے اور جانا جاتا ہے ہندی میں اسے درب یوگمن بھی کہتے ہیں تو جو فلوٹ فلائی ویل ہوتی ہے اس کا اپیوگ جو ہے ایک ساپٹ سے دوسری ساپٹ تک روٹیشنل پاور کو ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے جو دو ساپٹ ہیں آپ کی انپٹ ساپٹ آؤپٹ ساپٹ نے آپ لے سکتے ہیں ان کے بیچ میں کسی بھی طرح کا میکنیکل کونٹیکٹ نہیں ہوتا ہے اور اس میں ان دونوں ساپٹ کے بیچ میں ٹرانسمنٹ فلوٹ بھرا ہوتا ہے تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلوٹ فلائی ویل میں ٹرانسمنٹ فلوٹ کی سہایتہ سے ایک ساپٹ سے دوسری ساپٹ تک روٹیشنل پاور ٹرانسمنٹ کی جاتی ہے اس تقنیق کا اپیوگ اوٹو موٹیو ٹرانسمنٹ سسٹم مارین پرپلسن سسٹم اور ادھیوگوں میں پاور ٹرانسمنٹ ہیٹو کیا جاتا ہے اس کا اوپیوگ یانترک کلچ کے بکلپ کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے اب ہم جانیں گے اس کے مکھے بھاگوں کے بارے میں کہ اس کے مکھے بھاگ کون کون سے ہوتے ہیں تو سٹوڈینٹس اس کے جو مکھے بھاگ ہیں وہ تین مکھے بھاگ اس کے ہوتے ہیں پہلا بھاگ ہوتا ہے کیزنگ یا ہاؤزنگ سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے امپیلر اور تھرڈ پارٹ ہوتا ہے تروائن تو جو آپ کا پہلا پارٹ ہے ہاؤزنگ ہاؤزنگ کو ہم لوگ ہندی میں کھول کہہ سکتے ہیں آوران بول سکتے ہیں اور انگلیس میں سے ہم کیزنگ بھی بول سکتے ہیں اس کے اندر امپیلر اور تروائن دونوں ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں ٹرانس میشن فلوڈ بھرا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فلوڈ کپلنگ میں جو ٹرانس میشن فلوڈ یوز کرتے ہیں وہ ملٹی گریڈ کا آئل ہوتا ہے اور یہ جنرلی لو بسکو سٹی کا ہوتا ہے آپ کے مند میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ امپیلر اور تروائن کیا ہوتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نیکس جو دو پوائنٹ ہیں وہ امپیلر اور تروائن کے اوپر ہیں وہاں پہ آپ جانیں گے کہ امپیلر کیا ہے اور تروائن کیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ جو ہاؤسنگ ہے امپیلر اور تروائن کو ایٹماؤسپیرک کنڈیشن سے بھی پروٹیکٹ کرنے کا کارل کرتی ہے اب ہم بات کریں گے امپیلر کی امپیلر ایک پمپ ہوتا ہے جو کہ انپوٹ سارس سے لگتا ہے جیسے ایک پرائن موبر گھومتا ہے تو یہ بھی گھومنا لگتا ہے یہ ایک سینٹریفوگل پمپ کی طرح کار کرتا ہے کیونکہ یہ جو ہے فلوٹ کو چاروں دسوں میں ٹرانس میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سینٹریفوگل پمپ کی طرح یہ فلوٹ کو ٹرانس میٹ کرتا ہے اوکے اور نیکس ہے تروائن تروائن کیا ہوتا ہے آؤٹپوٹ سافٹ سے جڑا ہوتا ہے اور جس سے روٹیشنل پاور فلو ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک دھان رکھنا ہے تینوں پارٹس کے نام امپیلر ہاؤزنگ اور تروائن فورتھ ہم لوگ فلوٹ کی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے فلوٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فلوٹ کیا ہوتا ہے اور کونسا فلوٹیوز کرتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے تو فلوٹ کپلنگ میں جو فلوٹیوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لو بسکوسٹی گریٹ آئل آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ جو فلوٹ کپلنگ ہے کس پرنسپل پر کام کرتا ہے تو سٹوڈینٹ جو فلوٹ کپلنگ جو ہے جس پرنسپل پر کار کرتا ہے اسے سمجھنے کے لئے ہم ایکزامپل لیں گے دو فین کا جو کہ کسٹرکشن میں ایک جیسے ہی ہوں گے اس کو میسے ہم ایک فین کو ہم لائٹ سے کنیکٹ کر دیں گے اس ایکزامپل کے ترو آپ کو فلوٹ کپلنگ کا پرنسپل اچھے طرح سے سمجھ میں آ جائے گا تو اس میں جیسا میں نے آپ کو باتایا تھا ہم اس میں دو پنکھے لیں گے اور ایک پنکھے کو ہم لوگ لائٹ سے جوڑ دیں گے اور دیکھیں ہم نے دو پنکھے لیے ہیں یہ بلو والا جو آپ کو بلیڈ والا پنکھا دکھ رہا ہے اس کو ہم لوگ لائٹ سورس سے جوڑ دیں گے دوسرا پنکھا ہوگا اس کو ہم لائٹ سورس سے نہیں جوڑیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے جو فین کو لائٹ سورس سے آپ نے جوڑا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا ایئر فلو ہوگی اس فین کی اور جو جو ہے لائٹ سورس سے نہیں جوڑا ہے ٹھیک ہے دونوں فین ایک دوسرے کے بلکل آپ نے سامنے رکھے ان کے فیس ایک دوسرے کے سامنے ہے تو جیسے جیسے فین کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے تو جو دوسرا پنکھا جو ہوتا ہے اس کی سپیڈ بھی بڑھنے لگتی ہے اور ایک سامنے پس چاہت دونوں پنکھے سامنے سپیڈ پر گھومنے لگتے ہیں یا آپ نے بھی گھر پہ کبھی ہو سکتا ہے اس کو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہو اور نہیں کیا ہو تو آپ اسے کر کے دیکھنا ٹھیک ہے شروعات میں آپ پائیں گے جو پنکھا پہلا پنکھا جس کو آپ نے کنیکٹ کیا ہے دوسرے فین کو نہیں گھومنے پائے گا جیسے اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی دوسرا پنکھا اس کی سپیڈ بڑھنے لگے گی اور ایک ٹائم کے پس شاہ دونوں جو فین سپیڈ پر گھومنے لگیں یہی ہوتا ہے فلوٹ کپلنگ کا پرنسپل آگے ہم اس کو اور اچھے س سمجھیں گے اس پرنسپل کو تو اسی سدھان پر درب یوگمن اور فلوٹ کپلنگ کام کرتا ہے اس میں امپیلر پہلے پنکھے کی روپ میں ہوتا ہے مطلب جیسے وہاں پہلا پنکھا جو تھا جس کو جوڑا تھا وہ جو اس کے بیچ میں بھرا ہوا ہے تو جیسے ہی پرائیم موبر گھومتا ہے اس کے گھومنے سے انپوٹ سافت بھی گھومنے لگتا ہے اور کیزنگ میں جو آئل بھرا ہوتا ہے وہ آئل جو ہے تروائن امپیلر سے تروائن کی جانے لگتا ہے تو جیسے سروعات میں امپیلر جو ہے تروائن کو نہیں گھومن پائے گا پر جیسے جیسے تروائن امپیلر کی سپیڈ بڑھے گی تو امپیلر سے پاس ہونے والے پارٹیکل کی سپیڈ بڑھے گی تو اس طرح سے تروائن کی سپیڈ بھی دھی دھی بڑھنے لگتی ہے اور تھوڑے آپ گھر پہ بھی ٹرائی کی جی گا دو فین رکھ کے تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں دائے گا یہ ہوتا ہے جہاں رکھنا ہے جو پنکھا آپ لائٹ سورس سے جوڑا تھا وہ یہاں پر رول پلے کرے گا آپ کا امپیلر اور جو پنکھا آپ لائٹ سورس سے نہیں جوڑا تھا وہ رول پلے کرے کر تروائن اور ہوا کی جگہ یہاں پر ہے آئل جو کی امپیلر سے تروائن کی اور پاس ہوگا ٹھیک اب ہم جانیں گے اس کی برکنگ کو کی کس طرح سے کار کرتا ہے اس کا ڈائیگرام ہے اس طرح سے اس کا پورا دکھا دکھا ہے یہ آپ کا امپیلر ہے یہ تروائن ہے اس پر بیچ میں بھرا ہوا ہے خلوڈ ٹھیک ہے لو بسکوسٹی کا ملٹی گریڈ ٹھیک میں نے بار بار اس کو بول نا ہوں جس سے آپ کے اگر اگزام میں کوششن آتا ہے کہ کون سا فلوڈ یوز کیا جاتا ہے فلوڈ میں تو آپ ایزی لی اس کو بتا دیں نیکس ہم بات کریں گی اس کی برکنگ کی تو سب سے پہلے جیسے ہی پرائن موبر چلتا ہے یہ کپلنگ کے امپیلر کو گماتا ہے جیسے آپ کو میں نے پہلے بتا یا جیسے پرائن موبر اینجن چلے گا تو اس کی ساپ سے جو امپیلر بنا ہو ہے وہ چلنے لگے گا وہ روٹیٹ کرنے لگے گا اور سینٹری فیوگل پمپ کی طرح کام کرے گا اور درب کو باہر کی اور فیٹ ہے موبر لیکیوٹ کو باہر کی اور فیٹ ہے اور باہر کی اور فیٹ پر ترمائن تکراتا ہے اور تو اسے گھومانے کا پریاز کرتا ہے جیسے تکرائے گا تو اسے کیا کرے گا وہ پوش کرے گا گھومنے کے لیے جیسے جیسے فیٹ کی سپیڈ بڑھتی جائے گی تو کیا ہوگا اس کا بیلوسیٹی بڑھ جائے گی اس کی بیلوسیٹی جب ہائی بیلوسیٹی سے سٹرائک کرے گا بینس کو ترمائن کی تو وہ تائم کے باد گھومنے لگتی ہے ٹھیک ہے اور ترمائن کی ڈیزائن بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ ترمائن کو سٹرائک کرنے کے بعد دوبارہ امپیلر کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ترمائن کے بارے میں جیسے ہوتا امپیلر سے آنے کے بار ترمائن کی طرف گیا ٹھیک ہے اور ترمائن نے واپس اس کو جو بھیج دیا پھر امپیلر کی طرف اس طرح سے کیا ہوگا جیسے جیسے امپیلر کی سپیڈ بڑھے گی ترمائن کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور کچھ سمیہ کے پس جیسے آپ میں نے پنکے بھال اگزام پل بتایا ترمائن اور امپیلر دونوں سمان سپیڈ سے چلنے لگتے ہیں اور اس طرح فلوٹ کپلنگ کی اپیوگ سے دوسری روٹیشنل سافٹ کی اور پاور ٹرانس میٹ کی جاتی ہے برکنگ آف فلوٹ فلائی ویل اب ہم کیا ہوتی ہے تو انپوٹ سافٹ یا آوٹپٹ سافٹ یا سمجھیں کہ آپ کی تروائن ہے اور جو امپیلر ہے تو ان کے بیچ میں جو سپیڈ کا ڈیفرینس ہوتا ہے اس کو سلپ بولتے ہیں امپیلر اور تروائن کے بیچ میں جو سپیڈ کا ڈیفرینس ہوتا ہے اس کو کرتا ہے اس سمجھ سلپ ہنڈریٹ پرسنٹ ہوتی ہے کیونکہ تروائن گھومنی رہا ہوتا ہے اور جب دونوں سامان بیچ سے گھومنے لگتے ہیں اس سمجھ سلپ 0% ہوتی ہے سلپ کا فرمولا یہ ہے n1 minus n2 divided by n1 into 100 جہاں پر n1 ہے speed of impeller n2 تروائن ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے آپ کو ادھیان رکھنا ہے 100 پر سلپ کا مطلب ہے fully disengaged clutch ٹھیک ہے clutch آپ کا engage نہیں ہے اور 0 پر سلپ کا مطلب ہے fully engaged clutch ٹھیک ہے clutch آپ کا engage ہوا چکا ہے power جو تھی پر اوبر کی پوری کی پوری آپ نے آوٹ پوٹ سافٹ میں آگے کی اور ٹرانس پر کر دی ہے تو یہ ہے سلپ آپ سلپ کو آگے پتا ہو نا چاہی آگے ہم گراؤ سے بھی سلپ کو سمجھیں گے یہ گراؤ ہے جیسے جیسے انجین رپم بڑھتا جا رہا ہے دی پانسو پہ سلپ 100% ہے ٹھیک ہے پہ جیسے جیسے آپ نے رپم بڑھا رپم بڑھنے کے ساتھ سلپ بھی آپ کی ہوتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ سلپ ہے آپ کی جو آپ کا لائن ہے آپ پہ سلپ ہو رہا ہے رپم تو جیسے جیسے رپم بڑھتا جا رہا ہے رپم بڑھ رہا ہے اور بارٹم ٹو ٹو بڑھ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا رپم 3,000 ہے تو یہاں پہ کتنی ہے خواب کم ہے ٹھیک ہے کسی طرح سے جب رپم یہاں پہ پانسو کے آس پاس ہے تو یہ آپ کو میں نے سمجھا ہے سلپ کے بارے میں اب ہم جانیں گے اس کے لاب اس کے advantages کیا ہوتے ہیں اس کی رنگ اس کی 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 اس کی 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 میں فروڈ بڑا ہونے کی کارن اس کے مووووو نگ پارٹ میں بیرنٹیر کم ہوتا جیس آپ کو میں بتایا تھا ہاؤزنگ میں فیڈ بڑا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ایک ڈسٹینس پر ہوتے ہیں دونوں کا کوئی ڈائریک کانٹیک نہیں ہوتا ہے اس بجے سے جو ہے ان کا کوئی بیرنٹیر نہیں ہوتا ہے اس میں کمپیر ٹو ان پارٹ میں جن کا ڈائریک کانٹیک تھا جہاں آپ ڈائریک کانٹیک میں ہوں گی ان پٹ آ آ آ آ پٹ ساب تو وہاں پر بیرنٹیر زیادہ ہوگا نیکسٹ ہے ایجسمنٹ کی آہستہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب ٹکرائیں گے نہیں جب کوئی کانٹیک ہی نہیں تو آپ کو جسمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ڈیزائنگ ہوتی ہے وہ سیمپل ہوتی ہے گیر چینج کرتے سمیں کسی طرح کا جرک نہیں لگتا ہے ٹھیک کہ گیر چینج کرنے میں کوئی پرولم نہیں آتی ہے نوائس پیڈیوز نہیں ہوتی ہے نیکسٹ آپ کرنے کے لیے کسی سپیشل سکل کی آوشکتر نہیں ہوتی بہت سیمپل ہوتا لے مین بھی اس کو آوپیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کسی کو آوپیٹ کرنے کے لیے کوئی بچیش سکل بادا بندہ چھئیے ایسا کوئی عوشکتہ نہیں اس میں نیکس اس سکل ڈراؤو بیک سمسیا آتی ڈرائیٹ کی ڈرائیٹ کی ہوتا ہے جب ایسا کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایمپیلر سے جب تروائن کی ہو جاتا ہے تو تروائن اسے باپس ایمپیلر کی ہو دیشتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ تروائن سے جو آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایمپیلر کو کبھی کبھی اس دائریکشن میں ایک کرتا ہے جہاں سے وہ اس کی جو اپوزی ڈیریکشن میں ایٹ کرتا ہے جس سے وہ اس کے مومنٹ کو روکتا ہے مطلب جس ڈیریکشن میں ایمپیلر گھوم رہا ہوتا ہے اس کے اگنیس موک کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے اپوزی ڈیریکشن موک کرتا ہے تو اس کے مومنٹ کا گھروٹ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ڈیریکشن دریکشن ڈیریکشن میں آتی ہے اس وجہ سے ڈیریکشن ڈیریکشن ہوا تھا ٹھیک ڈیریکشن کریں گے تو یہ چیز ڈیریکشن آتی ہے ٹھیک اس کا ڈیریکشن ہم جانیں گے کہ اس اپیوگ موٹر باہن باہن ادیوگ میں کلچ کے بیکل پروب میں کیا جاتا ہے کام پر جب آپ آٹوموٹی ٹرانس سسٹم کے لئے جا رہے ہیں آپ آپ کا آٹوموٹی ٹانس سسٹم میں وہ آپ پر فیوٹ کپلنگ ایز اکلچ ڈیریکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے فور پاور ٹرانس میشن نیچ ہے اس کا اپیوگ مارین پروپلس سسٹم میں بھی کیا جاتا ہے ساتھ اس کا اپیوگ بیوین پرکار کے ادیوگو میں ڈیفرنٹ انڈس ٹرین میں پاور فلو کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس آئی ہو آپ کو میری آج کی کلاس اچھے لگی ہوگی سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اپنے رمار کو مجھے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ اپنے فرین کے بیچ میں بھی شیئر کی تاکہ وہ لوگ بھی اس ٹاپک کو جان سکھیں ملتے ہم لوگ اگلے کلاس میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے وڈ بائی تینک وی مچ